سلام علیکم ویوار ابھی اس ٹائم بکرہ منڈی میں موجود ہوں جس منڈی کا پندرہ کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا ہے اس منڈی میں ماشاء اللہ سے صرف کیا ہوگی یہ اس میں پرچی وغیرہ ہوتی ہے اور پارکنگ وغیرہ کے جو عساب کتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ٹھیکہ ہوا ہے اور آج جو عشیہ کی سب سے بڑی منڈی اس وقت آپ کو دکھانے لگا ہوں نا پیر کے دن کی مین مرکز اس منڈی میں دیکھیں کتنا مال ہوگا اگر پندرہ کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا ہے اس منڈی آپ یہ منڈی کا ہے کہ آپ کو چیک کراتا ہوں یعنی کہ اتنے بڑے بڑے بیل آپ سوچ میں نہیں سکتے اتنے بڑے بڑے بکرے اتنے بڑے بڑے چھترے اور اس کے علاوہ ٹیڈی بڑے بڑے ٹیڈی ماشاء اللہ ہائیوی ویڈ میں یعنی کہ آج بکرہ منڈی کا ہم نے ویزٹ کرانا ہے بچوں علی بکری یہاں مندری بیڑے ہیں مندرے چھترے ہیں اور اس میں تمام ریٹی کے جانور دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سابر گورٹ پارم یوٹیوب چینل فیس بک پیج بجن پہلے دل سے لائک دبا دیں آج آپ کو منڈی میں جو بکرہ ہے نا سب کو احران کر کے دکھایا بکرے نے اور وہ بکرہ لازمی دیکھیں ٹھیک ہے نا اور بکرہ منڈی کا ویزٹ کرتے ہیں آپ لاہور گجرہ والا سیالکورٹ قسلاباز سے پینڈی اسلامباز سے کراچی سے کشمیر سے گجرات سے آپ سیوال سے اکارا سے آپ شیخوپورا سے لاہور کے کسی بھی شہر سے آنا چاہتے ہیں وزیرہ باز سے آپسا باز سے ڈسکا سے یا آپ کا کوئی بھی شہر ہے آپ کومنٹس باکس میں لکھیں بجنیتر گاڑیوں کے سولت آپ کو مل جاتی ہے پہلے بکرہ منڈی کا ریڈ چیک کرتے ہیں منڈی کے معلومات دیتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ جوڑے رہے ہیں اور دل سے لائک دبانا ہے انشاءاللہ منڈی کے اندر چل کے آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں بڑا آریا روڈ گئے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور دور سیڈوں پہ جو ہے نا مال کھڑا ہوا ہے اب ہم جا رہے ہیں منڈی میں اور منڈی میں گھوز جاتے ہیں منڈی میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے نان سٹار ویڈیو آپ کے لئے بن رہی ہے سپیشل یعنی کہ فیس بک فین ہیں یوٹیوب فین ہیں شورٹ ویڈیو آج بنائیں گے آپ کے لئے بڑی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی شورٹ شورٹ انشاءاللہ یار وجہ کیا ہے ایک تو دو گھنٹے کی ڈیٹھ گھنٹے کی یا ایک گھنٹے کی ویڈیو زیادہ تر لوگ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا لمبی ہو جاتی ہے کاشف آج شورٹ ویڈیو بنایں گے اور معلومات بھی زیادہ دیں گے مقصر ویڈیو ہوگی آپ لوگوں کے لئے جتنے بھی ہمارے پارکنگ گراس کر لیے پرچی والا آئریا اور پیچھے سے جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں مزدش حضور اور ٹرک وغیرہ جو کھڑے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ پہ جو پرچی والا آئریا ہے تو پیچھے جائیں تو سارے بکرے نظر آ رہے ہوتے ہیں توجہ کریں بکرہ منڈی میں ہم انٹر ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں انشاءاللہ پہلا جو آئریا نا بکرے کا آ رہا ہے دوسرا آئریا پھر چھترے کا تیسرا آئریا جو نا ہم نے بتانا ہے بڑے بچنوں کا جو بچنوں کا مارکیٹ میں ریڈ وغیرہ بھی چلے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ مال سائز میں بڑا چھوٹا کلر والا بکرہ یعنی کہ بکرہ ایت کی تیاریوں کے لیے جو بکرے آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ماشاءاللہ ایت کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں ان کے ریڈ وغیرہ بھی لے کے نا مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بڑے بکریں وہ تھوڑا سا آگے ہیں وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں شوق بھی کریں بزنس بھی کریں انشاءاللہ ان کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں بھئی فائنل کتنے میں دینے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار مانگ رہے ہیں بکرے کا وزن کتنا ایک بکرے کا سو کلو کا بکرہ ہے ماشاءاللہ بیور آپ کانٹے میں تول بھی سکتے ہیں مزید کم ہو پیش انشاءاللہ موقع پہ ہوگا دیکھیں جب مارکیٹ میں آتے ہیں یہ دیکھیں اتنا بڑا بکرہ آیا مارکیٹ میں ماشاءاللہ سے بریڈر ماشاءاللہ پاکستان کا خوبصورت بکرہ ہے اور بہت پیاری چیز آئی ہے منڈی میں ماشاءاللہ سے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں یار اس کا ماشاءاللہ بہت سخت بکرہ دینا کتنے کا ہے بتا دیں فائنل پر اور ڈھائی لاکھر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں بکرہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بریڈر ہے بریڈر یعنی بچڑا کوالیٹی ہے یہ دیکھیں یہ سیزن والا مال ماشاءاللہ بہت چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں ماشاءاللہ پرنٹڈ بکرے بھی لے کے آئے ہوئے ہیں دوسرے بھی ہیں ان کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں بھائی فائنل کتنے میں دیں گے ایک لاکھ دس ہزار رویہ مانگ رہے ہیں پٹھے گا ماشاءاللہ کتنا وزن ہے ایک بکرے کا سو کلو بتا رہے ہیں دو چار کلو پر نیچے ہو سکتا ہے موقع پر آپ دیکھیں جب آپ بکرے لینے کے لیے آتے ہیں نا یہ منڈی انشاءاللہ اللہ لازمی آ کے وزٹ کریں بھائی جن ریٹ دیکھیں مانگتا ہے تو ہر بندہ آپ کو پتہ ہے جب موقع پہ آتے ہیں ڈسکونڈ ادھر آپ کے سامنے بیس بیس تیس تیس ہزار پر مزید ایک دم آپ کو ڈسکونڈ ایک کر دیتے ہیں ادھر منڈی میں پتہ ہے نا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں بڑے بکرے چاہ آپ ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ مکھی چینہ بکرا مکھی چینہ مزید بکرے بھی آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اور یہ گلابی بکرے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں یار اور یہ فائنل کتنے میں دیں گے ایک ستر مانگ رہے ہیں ویور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکونڈ تو انشاءاللہ تلا آپ کو ملنا ہے پہلے بکرے چیک کر لیں ماشاءاللہ کاشف یہ نہیں کہ منڈی میں بندے کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے یہ تو جو ریٹ یہ لوگ بتا رہے ہیں نا یہ تو مانگ رہے ہیں تو بکایا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے ایک لاکھ ستر ہزار مانگ رہے ہیں لاکھ رپے میں ہو جائے گا سوڑا اس طرح کوئی طریقے کار ہوتا ہے آپ ویور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں نا پرشان ہوں گے یار اتنا ریٹ نہیں ہے رہے مانگیں گے تو سودا بنتا ہے نا نا مانگے پیسے کام بتائیں کون لیتا ہے بلکل اس کا بات ہے اگر یہ چیز آپ لوگ کے پچانوے ہزار نبے ہزار سے سٹارڈنگ میں لاکھ ایک لاکھ مانچ چلو ٹھیک ہے ویور انشاءاللہ بکرے آپ کو میں چیک کرا دیتا ہوں بڑے چھوٹے بکرے آ رہے ہیں منڈی میں ماشاءاللہ سے ان سے ریڈ پوچھتے ہیں ان کے کیا مانگ رہے ہیں یہاں ریڈ بکروں کا فائنل فائنل کتنے میں دیں گے ہاں جی اسی اسی ہزار میں مانگ رہے ہیں بکرے دیکھیں آپ کو چھوٹے بکرے بھی میں چیک کرواتا ہوں تیرہ بکرے منڈی میں لے کے ہیں وہاں سارے خوبصورت بکرے آپ ادھر چیک کر لیں مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ بکرہ منڈی کی شیئر کرتے ہیں دیکھیں یار اتنی بڑی منڈی آپ کو دکھا رہے ہیں ویزرڈ کرا رہے ہیں ماشاءاللہ شوق کیا لے ٹھیک ہو کہاں سے کراچی سے بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ سے مزید بکرے بھی آپ کو میں چیک کراتا ہوں ماشاءاللہ بکرہ منڈی میں بڑے خوبصورت بکرے یعنی بزنس کرنا ہے نا بزنس بجن انشاءاللہ تالہ یہ پچھلے دنوں میں بھی بکرے آئے تھے نہیں بکے وجہ کیا ہے ریٹ ابھی صحیح چلنا ہے جب مارکیٹ کا ریٹ چڑ جائے گا نا ایک دم پھر آپ لوگ آنا شروع کار دیتے ہیں پھر بھی ان سے ریٹ پوچھ لیتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں یار فائنل کتنے میں ہوں گئے ایک لاکھ چالیس ہزار فائنل یہ بھی ایک لاکھ بیس ہزار میں اگلی منڈی میں بھی کیا تھا ماشاءاللہ بکرے اچھے ہیں دیکھیں چوبیس کی تیاریاں بڑی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ بکرہ ایت کے دوہزار چوبیس کے بچے لیتے ہیں نا بچوں کا ریٹ بھی پرناسب ہیں اور چیزیں بھی اچھی آ رہی ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنے پیسے ہیں بھی ان کے ہاں جوڑے گا بتا لیں لاکھ ریٹ مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورتی ہے بھائی پچاسی ہزار میں مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ اب بھی دیکھیں نسل کی بات کرے نا اب بھی آپ کو پیور چیز مل جائے گی عید کے بعد آپ کو پتہ ڈھیلی کا ریٹ بڑھ رہا ہوگا یہ دیکھیں بچوں کے فیس دیکھیں نا ایسی کوالٹی منڈی میں ڈھونڈ رہے سے بھی نہیں ملتی میں آپ کو بتا دوں منڈی میں ماشاءاللہ ہیرے بکرے ہیں ہیرے ماشاءاللہ سے عید کے بعد یہ نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو کیا پیسے جوڑے گا ایک لاکھ دس ہزار میں مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ مزید پیار محبت موقع پر ہو جائے گا ماشاءاللہ سے آپ کوالٹیاں چیک کر لیں بچوں کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھائی توتہ فیس میں بچے بڑے یعنی کہ چھوٹا بڑا سائی سارا آ رہا ہے پیور کوالٹی میں ماشاءاللہ ان کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں بھئی چالیس چالیس ہزار میں ماشاءاللہ کتنے میں ہو جائیں گے پینتیس پینتیس ہزار میں مانگ رہے ہیں در آپ چیک کر لیں عید کے فوری بات دوہزار پچیس کے جو بچے ہیں بھی دے رہے ہیں بچے ساڑھ پینسٹ ساڑھ پینسٹ ہزار پر کا مل لاؤگا میں آپ کو بتا دوں یہ عید کی وجہ سے ریڈہ بھی ماشاءاللہ اچھے مل لیں ان کے کیا ریڈہ تینوں کا فائنل پچیس پچیس ہزار کے تھوڑا پیچھے ہو جائیں ماشاءاللہ بچے چیک کر لیں تینوں تینوں کا تین ماشاءاللہ خوبصورت ہیرے ہیں ماشاءاللہ مزید ڈیٹیل بھی آگے چل کے آپ کو منڈی میں دیتے ہیں مال تو ماشاءاللہ ہر کردہ گری میں آ رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ دیکھیں پٹھوں کے فیس چیک کر لیں بجن یہ توتہ پری بریڈ ہے ماشاءاللہ دیکھیں توتہ پری بریڈ کر لینا بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کارگو یعنی کہ منڈی میں یہ والی پساند آگئی ہے یہ والی بکریاں پیور کوالٹی میں آپ کو کاشف کا نمبر دے دیتا ہوں آپ کاشف کو کال کر لیں یہ کارگو کار دے گا کتنے پیسے ہیں یار ان کے پینتہالیس پینتہالیس فائنل کتنے میں دیں گے پینتیس پینتیس ہزار میں یہ مل لئی ہے ماشاءاللہ یہ کتنے کی دے رہے ہیں تینوں پٹھے ہیں کتنا تیس تیس ہزار پر کے ہیرے آپ کو مل لیں آپ تین دانے آپ خود چیک کر لیں نبے ہزار پر کے ماشاءاللہ ان کی خوبصورتی بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ادھر چیک کریں بجن کوالٹی وائز ہے چیز ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں اور ہر جانور کا اپنا ریٹ ہوگا ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر لیں مزید چیزیں انشاءاللہ میں جا رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں یہ کتنے کیا پک رہے ہیں اچھا مزید یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ان کے فیس آپ چیک کر لیں اور کوالٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ بچے بجن توتہ فیس میں بچے لینے نا پیور کوالٹی کے آپ کے سامنے کھڑے ہوا ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں یہ بلکل اوریجنل بریڈ ہے اگر آپ بریڈ کے اوپر کام کرتے ہیں انشاءاللہ تالہ نسل بنوائیں انشاءاللہ تالہ ہر سال کمائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ریٹ ہے یار ان کا کتنا 35 35 ہزار مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ بچے چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ شوق والی چیزیں ہیں ماشاءاللہ اگر آپ بریڈ کے اوپر کام کرتے ہیں انشاءاللہ تالہ تو آپ اچھی چیزیں پا لیں اچھی چیز سے اچھے فائدے لیں ماشاءاللہ سے ادھر چیک کریں یہ توتہ بریڈ ہے ماشاءاللہ توتہ بریڈ یعنی کہ پیور چیز کی پہچان کرنی ہے انشاءاللہ آپ آ کے کریں میں آپ کو مزید چیزیں بھی بتا دیتا ہوں جو بکرے آ رہے ہیں بڑے چھوٹے سارے آ رہے منڈی میں یہ لازمی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بچے دیکھئے شوق کے کوئی مول نہیں ہوتا کہ کئی ح rumor بتائی تھی فائنل فائنل تیس تیس ٹیزار Ermے مانگ رہے ہیں فائنل ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پتچس کے قربانی کے بچے مشرے شروع ہو رہے ہیں بک رہے ہیں اور لوگ بڑا شوق کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا کیا ریڈ مانگ رہے ہیں فینل فینل بتیس بتیس ماشاءاللہ ادھر چیک کال لیں ماشاءاللہ سے بجن آپ فیس چیک کال لیں اور کوالٹی ماشاءاللہ چیک کال لیں بچوں میں بلکل ایک نمبر کوالٹی کے بچے آپ دیکھ لیں اگر شوق کرنے نا تو عید کے لیے لینے ہیں تو مال وغیرہ آپ کو ابھی سستہ مل لیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو منڈی میں خاص کر چل لیں یہ آپ کو بتا دیں بکرہ ایت کے بکرے جو ڈیمانڈ اور یہ نا ہر بندہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں ہاں فینل ستر ستر ہزار پر فینل کتنے میں دیں گے پینسٹھ پینسٹھ ہزار میں بڑے بکرے اچھے بکرے دے رہے ہیں دیکھیں یہ بزنس کے لیے بہت امپورٹڈ چیز ہے آپ بزنس کرتے ہیں نا بزنس فینل کتنا بولا ہے پینسٹھ ہزار پر بڑے بکروں کا بولا ہے ماشاءاللہ سے اب آپ کو یہ چیزیں بتا دوں ماشاءاللہ فزن چیکلین کہ کیا مانگ رہے ہیں فینل 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 5 ایک لکھ دس ستر ہزار پر مانگ رہے ہیں مال اور آرہے ہیں آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں بچوانی بکریاں اور بکرے اچھے آپ ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ ان کا جو ریٹ ہے نا میں آپ کو بتا دوں بچے پر چلے ہیں ٹیٹی ہوں ماشاءاللہ سے ان کے کیا ریٹ ہے کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں یار ان سب کا فائنل کتنے میں دینے ہے نبی والا ستر پہ آگے ستر والا آپ دیکھ سکتے ہیں پچپن پہ بھی آ جائے گا ماشاءاللہ سے وجہ کیا ہے بجن مارکیٹ کا ریڈ بہت کم ہے اور مارکیٹ میں اگر آپ بکرے اٹھاتے ہیں نا یہ میں نے آپ کو بتا دیا پچپن ہزار کی رینج والے ماشاءاللہ سے یہ مل جائیں گے یہ ٹیڑی بچے چیک کرنا ماشاءاللہ ان کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں فائنل فائنل ریڈ بتا یار ایک لاکھ دس ہزار بکر سارا مال دے رہا ماشاءاللہ چھے کے چھے ٹیڑے آپ کو مل رہے ہیں پیور ماشاءاللہ گلابی آپ چیک کرنا ٹیڑے ٹیڑے کا شوق بہت چل رہا ہے یار بچوں کا اگر آپ بزنس کے لیے بچے لیتے ہیں نا سارے کھڑے کنوں میں ریڈ میں بھی سستے ماشاءاللہ مل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ عید والا مال یہ ہے ماشاءاللہ بکرہ اتنی تیاری ہیں ٹیڑے بکرہ ان کے کیا مانگ رہے ہیں یار لاڈ کا ساری 45 ہنال پینسٹ گ ہزار مانگ رہے ہیں تیڑے جا رہے ہیں بڑے خوبصورت ٹیڑے ہیں ماشاءاللہ سے یہ گلابی بکرہ آپ چیک کرنا لیں گلابی بکروں کا ریڈ پوچھتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دیں گے کیا مانگ رہے ہیں یار ان کا کتنا فائنل فائنل result پچاسی ہزار پر بکرے کا ریڈ مانگ رہے ہیں آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے بکرے خوبصورت بھی ہیں اچھے بکرے بھی ہیں ماشاءاللہ سے یہ چیک کر لیں یہ چیزیں میں آگے جا رہا ہوں بچوں والی بکریاں اور بڑے بکرے اور چھترے اور بیل دکھانے کے لیے انشاءاللہ ویڈیو میں جھوڑے رہے ہیں یہ قربانی دوہدار پچیس کے لیے بڑے چل لیں ماشاءاللہ بچے ٹرینڈنگ پر چل لیں اس طرح سمجھیں منڈی کا آپ کو جو ایسٹ سائیڈ پہ آئی ہے نا وہ چیک کر دیتا ہوں دیکھیں دھوڑ مٹی بھی ہوتی ہے یار منڈی میں آپ کے سامنے کتنی ہے میں آپ کی خاطر محنت کر رہا ہوں آپ نے لائک دبا دینا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر بکار دینا ہے میں ابھی اس سائیڈ پہ دیکھیں اندر ہو چکا ہوں اور یہ سستہ بزار ہے ادھر تھوڑا سا سکون ہے ادھر سے شور تھا نا ادھر روڈ کے اوپر تھی اور سائیڈ ایریہ پہ یہ دیکھیں بکرے لے کے آئے وہاں ماشاءاللہ بہت اچھے بکرے ہیں ان کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں یار فائنل کتنے میں دینے ہیں ستر ستر ہزار میں بکرے دے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں بجن یہ مانگ رہے ہیں اگر ہم ان سے سودا کریں نا پچاس پچپن میں انشاءاللہ تالہ ان بکروں کا سودا ہو جائے گا ان کے گوش کتنا ہے ایک بکرے کا چاچا زندہ کتنا بکر ہے زندہ پچاس سے پچپن کلو کا بکرہ ہے ماشاءاللہ سے اب بات کرتے ہیں اس سائیڈ پہ اگر ہم گھومتے ہیں نا یہ سائیڈ یہ سائیڈ پہ مال ماشاءاللہ بڑا پیارا آ رہا ہے پرنٹ والے بکرے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچوں والی بکریاں بھی آ گئے آ رہے ہیں بڑے مندرے بھی یہ چیک کر لیں اب پچیس کے قربانی والا مال جو نا بھی رول رہے ہیں تھوڑی سی بزار اس طرح چلے گی نا تو یہ گھوم ہو جائیں گے مجھے پتہ ہے نا مارکیٹ میں جو چیزیں چل لئی ہوں گے اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس کا پینٹالی پینٹالیس مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ستر پچھتر ہزار پر کا بکنے والا بکرہ بھی آپ کو جو ریڈ دے رہا تھا نا بڑا مناسب ریڈ دیا ماشاءاللہ سے یہ چیک کر لیں اور بچے اگر بڑے لینے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ آ کے منڈی کا وزرڈ کریں میں ابھی جا رہا ہوں آپ کو مندرے دکھاتا ہوں پھر بچڑے دکھاتا ہوں اس کے بعد بچوں والی بکریاں دکھاتا ہوں یہ لنڈا بزار لگا ہوا بچوں کا دوہزار پچیس کے بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کے ریڈ جو ہے نا گھرے پڑے ہیں میں آپ کو بتا جائیں کتنے پیسے ہیں فینل فینل پینٹیس والا پچیس پہ آگے ہیں اگر پچیس والا سودہ کریں گے تو بیس پہ آ جائے گا بھئی آپ یہ چیزیں نوٹ کیا کریں کتنے پیسے ہیں فینل کتنے کا ہے پچیس ہزار پہ مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ چاچا یہ کتنے کا دیر ہے تیرہ ہزار پہ کا دیر ہے چاچا ماشاءاللہ یہ تین بچے ہیں ان تینوں کا ریڈ پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہیں تینوں کے فینل کتنے میں دینے ہیں پنتالیس ہزار کے پندرہ پندرہ ہزار پہ کا بچہ دے رہے ہیں بھئی منڈی میں آپ یہ تین چک کریں ان کا کیا ہے ٹھیک ہو لائک کرتے ہو نہیں کرتے میں آرہوں آرہوں کتنے پیسے ہیں ان کے فینل فینل پچاس ہزار پہ کا تینوں دے رہے ہیں بھائی بیٹھا ہے وہ چالیس لگا رہے ہیں کس کو دوں میں چالیس لگا دوں پہتے ہو دونوں کا توڑو جو بھی ہو جائے چلو کر دو یہ جس کا سفر زیادہ ہے اس کو دے دو چھیکے چالیس لگا نہیں دے گا میں پہتے ہو جائے گا کون سے شہر ہے آپ کا گجرات سے ماشاءاللہ سے آئیم بھائی پہلے کتنے مال لیا آپ نے ماشاءاللہ دس لے لے لیا دس لے لے میں نے لے کے دیا ماشاءاللہ دو دے رہا ہے بھائی جن یہ ریڈ ابھی مارکیٹ کا ماشاءاللہ گیرہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کا کتنا بولا تھا فینل اٹھارہ ہزار بھائی جو بچے ہیں نا دوہزار چوبیس کے یعنی کہ دوہزار پچیس کا مال بھی آ رہا ہے چوبیس کا بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ ریڈ بڑا زبردست منڈی میں ماشاءاللہ مل رہا ہے یہ چیک کر لے ماشاءاللہ یہ عید والا مال ہے یعنی کہ عید دوہزار چوبیس کی تیاریوں کے لئے لوگ لے رہے ہیں کیا پٹھا مانگ رہے ہیں یعنی ان کا فینل فینل اسی اسی ہزار مانگ رہے ہیں دیکھیں مزید محبت جو ہے نا موقع پہ ہو جائے گی اگر ساڑھ پینس سٹھ میں سودھا ہو جاتا ہے تو سب سے اچھا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں فینل فینل بتایا بائیس بائیس ہزار پہ گئی اچھا پچیس والا مال بہت سست ہے میں آپ کو یہ بتا دوں بائی گندم کے لوگوں نے سٹاک رکھے ہوئے سٹاک کی وجہ سے مال یہ رول رہا ہے رول یعنی کہ گندم یہ بکتی ہے جو جس طرح تاجر ہیں وہ جنہوں نے سٹاک کیا ہوئے نا وہ تھوڑا سا ہیدھر ادھر ہوا مال بکنا شروع ہو گیا ریڈ چڑ جائے گا بیڈ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیسے ہیں بھائیس کا فینل 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 ٹھیک ہے تو یہ نسلوں کے اوپر قیمہ چل رہی ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو منڈی میں آ رہی ہے بڑے مندرے سامنے کھڑے میں ادھر جا رہوں پہلے بھیڑوں کا ریڈ بتا دوں کتنے پیسے ہیں یار ان کے فینل فینل بیس بیس ان کے کیا مانگ رہے ہیں پینتیس پینتیس ہزار گیا بڑے بکرے ادھر بھی آیا منڈی میں یہ چیزیں بتا دوں فینل کیا بولا ہے تیس تیس ہزار بھائی ابھی منڈی کے اندر جا رہے ہیں دیکھیں مال میں نے زیادہ دکھانا ہے انشاءاللہ آپ ویڈیو میں جوڑے رہے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ مال جو ہے نا دو آزار پچیس کی قربانی کا اتنا آ رہا ہے نا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں لوگ بزنس کے لیے لے رہے ہیں کاروبار کے لیے لے رہے ہیں پیسہ کم آ رہے ہیں بھائی جن آج ادھر ایک چیز آپ کو سستی مل رہی نا آپ ادھر جا کے بیج دیں کتنے پیسے ہیں فائنل کتنے میں دینا ہے دیکھیں نبے والا پچھتر پہ آگے پچھتر والا انشاءاللہ ساڑھ پہ بھی آ جائے گا اس کے کتنا وزن ہے ستر پچھتر کلو کو جانور ہے ماشاءاللہ سے آپ منڈی میں اس ٹائم دیکھیں ماشاءاللہ سے مال وغیرہ جو ہے نا زیادہ آ رہا ہے مندرہ آگر اٹھانا ہے نا تو انشاءاللہ کل کی منڈی لازمی کریں کل کی بڑی منڈی ہے مندرے کی کیا ریٹ ہے اس کا فائنل فائنل کتنے کا دینا ہے ایک لگ پچیس ہزار پہ مانگ رہا ہے لیا ہے مال ماشاءاللہ کون سا شہر ہے بھائی کا ہم آئے ہیں فیصلہ باس سے فیصلہ باس سے ماشاءاللہ لائک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں وہ تو کرتے ہیں ہم ابھی یہاں پہ مندرہ آیا نہیں ہاں مندرہ کام ہے فارم پہ کھڑے ہوئے ماشاءاللہ ہاں بہت کھڑے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں جو پہنچے ہونا مارکیٹ میں ماشاءاللہ بچڑوں کی ریٹ پوچھتے ہیں چاچہ اس کے کیا مانگ رہے ہیں چار لاکھ تیس ہزار اور فائنل کتنے میں دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کتنا وضع ہے چاچہ ماشاءاللہ سات من گوش بتارے ہیں اس بچڑے کے اندر ماشاءاللہ سے میں آپ کو دو لاکھ والا دھائی لاکھ والا ڈیڑھ لاکھ والا بچڑا بھی چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ اس کا کیا ریٹ ہے کتی مانگ رہا پی نا تین لاکھ تیس ہزار بھی مانگ رہا گولڈن پیس ہے ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں اس کا کیا ریٹ ہے بھائی بتاؤ ہاں دو لاکھ سی ہزار بھی مانگ رہا ہے اگر بات کریں دن دا ہے ٹھیک ہے ڈسکونڈ کی بات کریں تقریباً ایک بیس اک تیس کا بجن مارکی جوال پاکستان لوگ ادھر آ رہے ہیں نا لینے کے لئے ماشاءاللہ سے سب سے اچھی اور سب سے سستی منڈی ہے یہ چاہ جا کتنے پیسے ہیں کتنا اٹھائی لاکھ رپیاں مانگ رہا ہے کموں پیش ایک ستر ایک اسی میں ہو جائے گا ملتان منڈی شیخ وان منڈی زہر پھر منڈی جا کے فضول گھومتے ہیں بجن ادھر جب ریڈ اسمانوں پہ ہونا بندے پھر پرشان ہو جاتے ہیں بجن لوگ ادھر سے لے کے ملتان جا کے بیچتے ہیں یعنی کہ ادھر کے جو صداگار ہیں نا ان جو زمیندار ہیں ان سے مال لے کے ادھر جا کے سیل کر دیا ادھر وہ بچہ زیادہ کر لیتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ ادھر بھی آ کے ریڈ چیک کر لیں ملتان منڈی کا آپ نے اگر کر لی ہے شیخ وان منڈی ہے زہر پھر منڈی ہے لوگ ادھر سے لے کے جاتے ہیں پورا کراچی لہور نسلی چیز کے پیچھے ہر بندہ پڑا ہوا ہے کتنے پیسے ہیں یار ان کے اس کا بیٹا ہے اس کا بھی بتا دیں اس کا بھی بتا دیں اس کا بیٹا نو لاکھ اچھا اس کا نو لاکھ رہے ہیں دیکھیں ان کے حسن کے پیسے ہوں گے اگر نسل کے اوپر آپ نے نہیں چلنا آپ نورملی چیز لیں میرے خیال سیجئے دیکھیں ماشاء اللہ اس کا ویٹا اور اس کا برابر ہے چاچہ کتنے پیسے ہیں اس کے نو لاکھ کدر دھو لاکھ سی ہزار کدر یہ دیکھیں یہ صریف ان کے لکیر ہیں اللہ پاک نے سن دیا تھوڑی سی خوبصورتی دی ہے اس وجہ سے یہ پانچ لاکھ چھ لاکھ رہے ہیں اس بچڑے سے بھی زیادہ ریڈ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بولتا ہوں یہ ریڈ میں سستے پڑ جاتے ہیں آپ ان کے کمر دیکھیں کمر ماشاء اللہ گولڈن پیسے ہیں فائنل کتنے میں دیں گے دو ساڑھ اس کے مقابلے میں یہ بچڑا کھڑا ہوا اس کے کیا ریٹ ہے تھوڑا کے کرنا اس کے برابر کا ماشاء اللہ یہ اس سے زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا کتنے پیسے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار آپ دیکھیں یاران لاکھ کدر اور دو لاکھ چالی جانور بھی وہی ہے گھوشت بھی وہی ہے لیکن دیکھیں یاران لاکھ لگانے سے میں کہتا ہوں پانچ بچڑے یہ لے لیں ایک بچڑے کی بجائے پانچ یہ لے لیں پانچ یعنی کہ تقریباً سو بندہ دو سو چار سو بندے کے گھر گھوشت پہنچ جائے گا پانچ سو بندے کے پاس پہنچ جائے گا ویسے آپ بیس تیس گھروں کے پہنچانے سے بہتر آپ جتنا زیادہ قربانیاں ہو سکے آپ وہ کریں اللہ کی راہ پر اللہ پاک قبول کرنے والا ہے کسی غریب کے گھر میں گھوشت بڑھ جائے گا آپ کو بھی دعائیں کریں گے اس کے کیا ریٹ ہے فائنل کتنے میں دیں گے جا جا دو لک بیس ہزار پہ مانگ رہا بچڑا ماشاءاللہ بڑا پیارا بچڑا یہ منڈی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے منڈی کرنی ہے مال میں آپ کو لے کے دوں گا آپ سو جانور بھی لیں پیر والے دن منگل والے دن جمعرات والے دن اس کے کیا ریٹ ہے دو لک سی ہزار پہ وزن کتنا ہے پاس منڈ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں غریب امیر لے سکتا ہے اس کے بس میں ہیں ایک خوبصورتی کو پر آپ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ لے لے ٹھیک ہے تو دو تین ایکسٹرا بھی لے لیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں کتنے پیسے ہیں بھائیس کے ماشاءاللہ ساڑھے پانچ لاک رپے کے دے رہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھوڑا اس کو ساڑ پہ کرو خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں بچڑا ماشاءاللہ کتنے پیسے ہیں یار اس کے دو لاک ساڑ ہزار رپے دو لاک کا دو لاک بیس کا اچھا بچڑا مل رہا ہے اچھا بچڑا ماشاءاللہ سے خوبصورت بچڑا مل رہا ہے اچھا بھائیس کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں یار غصہ کر رہے ہو میں نے آپ سے گندم لینی ہے کتنے کا ہے بتاؤ یار دو لاک دس ہزار رپے مانگ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں وزن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ جو گائے لوگ قربانی گائے کی کرتے ہیں جو بلکل زیرو سے ہیرو بننا چاہتے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے چچا ایک لکھ ساٹھ ہزار رپے مانگ رہے ہیں یہ تو مانگ رہے ہیں ڈسکانٹ ہوگا ابھی جوڑی آئی ہے مجھے بڑی دل کو چھو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ چھو گئی ہے ان کا کیا ریٹ ہے پانچ لاکز رپے مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے دن دیںیا ہیں دونوں دونوں دن دیںیا ماشاءاللہ وہ بچھڑے چھو گئی ہے یہ داجلی کراس ہیں اور یہ چولستانی ماشاءاللہ کراس بچھڑا آپ چھو گئی اس کا کیا ریٹ ہے چچا کیا ریٹ ہے جوڑی کا بتا دیں نو لاکز دینے کتنے میں آئے ہیں فائنل کتنے میں دینے ہیں آٹھ اچھا ان کا وزن کتنا ہے چاچا ایک بچڑے کا ساڑھے چھے من گوش بتا رہے ہیں بجن اگر تیرہ من ہوتا ہے آدھا آدھا آپ سمجھ رہے ہیں نا گوش نکلتا ہے تو آپ کے سامنے یہ جوڑا ہیوی قسم کا ماشال آیا ہے اور دیکھیں منڈی ہے نا منڈی اس پہ ہم بھیس کریں گے ڈسکونڈ کروائیں گے پھر آپ کا ہمارا سودا اچھا ہوگا اگر آپ بچڑے لینے کے لئے آتے ہیں بجن میں تو کچھ نہیں لیتا اگر کوئی بندہ آپ کو دوں گا تو وہ پانچ سو رپیا یا آٹھ سو رپیا آپ سے ایک جانور کا یا ہزار رپیا لے گا آپ کو لے کے دینے گا اس کا بھی حق ہے آپ دو چار بچڑے لیں آپ کے لئے مغت بھی کھپائے گا کم سے کم ریٹ میں بھی یعنی کہ آپ کا لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپیا بچڑے پیچھے فائدہ بھی کر کے دے گا نا آپ دس بچڑے لیتے ہیں تو دس لاکھ رپیا سستے ملیں تو اپنے شہر میں جا کے بیچیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچڑا آیا بڑا وی آئی پی بچڑا ہے ماشاءاللہ سے اس کا وزن بھی دیکھ لیں نسل بھی دیکھ لیں کتنے پیسے ہیں بھائی اس کا کتنا چہر ریدر کرنا ادھر چیک کر لیں بھائی جان آدھے ریٹوں میں بچڑے دے رہے ہیں آدھے ریٹوں میں وزن کتنے ہیں بھائی اس کا آٹھ من گوش بتا رہا ہے ماشاءاللہ سے اس بچڑے کا اور فائنل ریٹ کتنا دیں گے ساڑھے چار لاکھ رپیا اگر ملتان شیخوان منڈی کراچی بھاولپور منڈی رہی مارکہ منڈی میں ہوتا کم سے کم آپ کو اس بچڑے کا بولتے ہیں میرا جو ایکسپیرینس ہے نا آٹھ لاکھ رپیا ابھی ساڑھے چار مانگ رہے ہیں نا اس سے مزید پیار محبت ہو جائے گا ابھی میں نے بڑا بچڑا دیکھا ہے ہوئے ہوئے ماشاءاللہ اب لگ بھی اور چولستانی بھی بچڑے آئے ہیں مارتا ہے کیا یار کتنے پیسے ہیں اس کے ساڑھے چار ساڑھے چار لاکھ رپیا بچڑا چیک کر لے بھائی دیکھیں حسن کے پیسے چل لیں آج کار مارکیٹ میں ماشاءاللہ دیکھیں اس کا ریڈ صحیح ہے کوئی زیادہ پرائس اس نے نہیں بتائی وہ مزید کموں پر ساڑھے تین میں ہو جائے گا تقریبا اس کے کیا ریڈ ہے چار لاکھ رپیا مانگ رہا ہے ہاتھا پہ کار دیا بچڑوں نے سائیڈ پہ وہ وائٹ بچڑا نظر آ رہا ہے نا منڈی میں ہاتھا پہ اس نے کیا اور یہ چیزیں آپ دیکھ لیں اس کا کتنا فضہ نہ چاہتا زندہ سات من گوشت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریٹ دیکھیں گھرہ پڑا یار بچڑوں کا ابھی سکین والی بیماری بھی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی صحیح ہے جانور انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ صحیح رہے جانور کلیار رہے دیکھیں یہ بھی دعا ہونی چاہیے ہر بندے کی ہر بندے نے پالا ہوتا ہے محنت کی ہوتی ہے اس کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں ساڑھے تین منڈ کیا ہوا تھکے وہ منڈی میں میرے خیال ماشاءاللہ اچھا یہ ملتان منڈی میں کیا مانگتے ہیں ان کا ابھی کتنا آپ نے مانگا ملتان میں کیا مانگتے ہیں ملتان میں کیا مانگتے ہیں ساڑھے تین چار چار تو یہ کتنے کا آپ دے رہے ہیں فینل دو ساڑھ کا دے رہے ہیں دو لاکھ ساڑھ کا دے رہے ہیں ملتان منڈی میں اگر آپ کو تین کا بھی دیں گے ساڑھے تین لاکھ یا تین لاکھ دس ہزار روپے کا آپ یہ سوچیں پچاس ہزار روپے بچڑے پورے کا فرق آ رہا ماشاءاللہ ایسا بچڑا میرے انداز ہے میرا ایکسپیرینس ہے آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بھائی بھائی کا قد بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی کیا ریٹ ہے جوڑے گا سات لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اور فینل کتنے میں دینا ہے بھائی ساڑھے چھے لاکھ روپے مانگ رہے ہیں دیکھیں نا بچڑوں کے ویٹ بھی دیکھیں نسل بھی دیکھیں یہ مانگ رہے ہیں بھائی آپ دیکھیں اگر آپ معلومات کرتے ہیں اس سے ڈسکانٹ وغیرہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ چاہ چاہ اس کا کیا مانگ رہے ہیں ساڑھے چھے لاکھ روپے اور فینل کتنے میں دینا ہے پانچ لاکھ روپے اس کے کتنا ویٹ ہے بچڑے کا کتنا نو من کا ماشاءاللہ بیل ہے آپ کے سامنے دیکھیں یہاں اتنا بڑا بڑا بیس بیس لاکھ آپ بچڑے لے رہے ہوتے ہیں اسی وزن میں تو اللہ سے اور کیا چاہیے یار قربانی کرنی ہے اس طرح کے تین بچڑے بڑے لے لیں آپ اپنے دل کی قربانی بھی کریں میں یہ نہیں کہتا آپ قربانی نہ کریں اچھے والا بھی لے نورمل رینج والے تین چار اور بھی لے دیکھیں آپ اچھی کوالیٹی لے مزہ آئے گا کیا ریٹ ہے فائنل کتنے میں دیں گے اس کا کتنا ویٹ ہے سات من وزن ہے ماشاءاللہ بچڑے کا یہ کوالیٹی چیکہ او بھائی کیا لگا ہے اس کا سودے چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن والا بچہ لے کے جا رہا ماشاءاللہ ابھی سودہ ہو گئے میرے خیال دے بھائی دوہزار بچیس کے پچیس کے بچے بہت چل لیں ادھر ماشاءاللہ سے اگر بچڑے لینے ہیں کوشش کریں آپ آجیں انشاءاللہ جتنا مال چاہیے اتنا مل جائے گا اچھے یہ کم ریٹ والے بچڑے ہیں کتنے پیسے ہیں بھائی ایک لاکھ نپے ہزار مانگ رہے ہیں فینل کتنے میں دیں گے ایک لاکھ پچھتر ہزار مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوندہ ہے یہ جوڑا چیک کر لیں جوڑے کا کیا مانگ رہے ہیں بھائی پانچ لاک پانچ لاک اگر بھائی مانگ رہے ہیں آپ بچڑے چیک کر لیں وزن کتنا ہے وزن دیسمن جوڑے کا بتا رہے ہیں اور دیکھیں یار انہوں نے پہلے سے حساب کیا ہوتا ہے اپنے بچڑے کا اس کے مطابق ریڈ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں منڈی میں اس کے کیا مانگ رہے ہیں جچا ایک چالیس یعنی کہ سستے والا بچڑا بھی آپ کو مل جائے گا بچڑی کتنے کی ہے تھوڑے تر کرنا ماشاءاللہ بڑی پیاری بچڑی ہے کتنا ہے صبح ایک دس لگا اب لاکھر پر لگا رہے ہیں بچڑی چیک کر لیں ماشاءاللہ جانور چیک کر آتا ہوں ان کے ریڈ بتاتا ہوں اور نسل کے حوالے سے بات کرتے ہیں بچڑا بریڈر بھی پیور ہے اور بکریاں بھی پیور ہیں اور کاشف سے ریڈ بھی پوچھیں گے اور معلومات بھی دیں گے بچڑا دس جانور ہیں آج پیر کے دن کی فریش ویڈیو ہے ادھر چیک کریں ماشاءاللہ کیلا بریڈر بچڑا توتا پری بریڈر آپ منڈی پہ بھی جا کے لیں یا کہیں سے جا کے لیں آپ سے ڈیڈر دو دو لاکھر پر ڈیمانڈ کریں گے یہ ٹک ٹاک فین فیس بک فین کے لیے بڑی خوش کبری انشاءاللہ آج کیا ریڈ بتائیں گے اور دس کے دس جانور یعنی کہ فیمیل اور ایک بکرہ یہ آپ کو چیک کرائیں گے کاشف اس سائیڈ پہ آ جانا پہلے آپ بکرہ چیک کریں بجن یہ توتا پری کی پہچان ہے توتا پری کی ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں اور اس کی لمبائی تھوڑا چلا کے دکھانا کاشف یہ چیک کر لیں دس کے دس ہیرے میں انشاءاللہ چیک کراتا ہوں اور منڈی کا ریٹ آپ کو بتاؤں گا لیکن منڈی پہ بھئی اگر آپ گوڑ فارمنگ کرتے ہیں نا میں آپ کو لکھے دیتا ہوں یہ دس جانور پہ لیں اور سلانہ آپ کو کم سے کم آپ کو پچاس لاکھ رپے کی بچہ دے وہ کیسے بجن ایک ایک بکری کا بچہ جو تیار ہوتا ہے نا ماشاءاللہ تین لاکھ چار لاکھ رپے کا سال کا تیار ہو کے ایت پہ سیل ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ نسلی بریڈ ہے بجن نسلی بریڈ پورے حال پاکستان میں فیمس بریڈ ہے آپ ان کے پہلے ہمانے چیک کر لیں ماشاءاللہ ان پٹھوں کے یہ دیکھیں بجن خالص دودھ کی دھولیوں بھی ماشاءاللہ پٹھیں ہمانے چیک کر لیں اندر دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھائی خالص آپ دیکھیں کھر کی نوبت تک ان میں کوئی داگ دبا نہیں ہوگا کاشف تھوڑا بریڈر سامنے لے آنا کاشف سے لارڈ کا ریڈ پوچھتے ہیں اور کاشف کا واتس اپ نمبر بھی لکھ لیں اگر کارگو منگوائیں تو کارگو کا کاشف طریقہ بتا دیں اگر خود آنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈیٹیل بتا دیں کاشف پہ دونوں طریقے بتا دیں اگر آن لین لیں یا خود آ کے لیں وہ طریقے کار آپ بتا دیں انشاءاللہ کارگو کا ہاتھ کل آپ کو پتا ہے ہر بندہ بکرے لے رہا ہے چانور بکریاں جو فیمیل ہیں وہ بہت سستی ہے بریڈ کے طور پر جو لوگ شکین ہمارے بھائی ہیں نا جو اگر لینا چاہتے ہیں ان دنوں میں لے عید کے بعد فوری پاس پانچ چھے ہزار پھر جو نا ریٹ اوپر ہو جاتا ہے کارگو کا طریقے کار یہ اگر آپ خود آنا چاہتے ہو ٹوکن پہ آنا کر کے آنا ہے یہ جو آج آپ کی آپ کو آفر دیں گے نا منڈی کی آفر ہے اور یہ آپ اگر ویڈیو فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہو آپ کو ابھی بتانا پڑے گا بعض اوقات یہ پھر آپ بولتے ہو ایک دن کے بعد وہ پھر سیل ہو جاتی ہے منڈی کی آفر ہے آج بتاؤ گے اور ریٹ بھی آپ کو انشاءاللہ مناسب دیں گے دس بکریاں ایک پریڈر کاشے یہ عید کے بعد پہلے تو میرے خیال سے یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی لوگ بیشتے نہیں ہیں چھپا لیتے ہیں دیکھو نا جو شکین بھائی ہیں وہ چھتی لے لیتے ہیں جو بعض اوقات کاشے بھی واتسپ نمبر بتائیں اور فائنل ریٹ کریں یا ٹائم نہیں ہے ویور کے پاس 0336 247 00 0336 247 00 70 00 ویور آپ کو بکرہ منڈی کا ریٹ آج لے کے بتائیں گے اور بکرہ منڈی کاشے بکریاں چیک کروانا ان کے فیس آپ ماشیل ان کے فیس آپ چیک کر لیں پہلے آپ دیکھیں اگر آپ نسلی چیز کی پہچان رکھتے ہیں بھجن آج کی منڈی لازمی دیکھیں انشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی آپ کسی ڈیرے پہ جائے نا جس نے رکھی ہوگی اور اس کا مانگتے ہیں دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ریپیہ اور جو آج کے ریٹ کاشیب نے دینا ہے مین چیز یہ نہیں ہے مین چیز آپ نسل چیک کر لیں ماشیل اللہ بھجن دس جانوروں کا آپ کے ساتھ ریٹ ہوگا آپ کے پاس ٹوٹل دس منٹ کا ٹائم ہے اگر کار کو چاہیے تو آپ ٹوکن کر دیں اگر خود آنا چاہتے ہیں کاشیب بھی آپ کے لئے لات روک لے گا کاشیب اور چیک کروانا جلدیکار یہ نمبر وان پہ آ چکی ہے اور نمبر دو پہ ماشیل اللہ یہ ہیرہ چیک کر لیں ماشیل اللہ تھوڑا آگے آنا دیں کاشیب تھوڑا سا آگے یہ نمبر دو پہ ماشیل اللہ ہیرہ آپ کاشیب کا چیک کریں کوالٹی چیک کر لیں ماشیل اللہ سامنے چینہ یہ دیکھیں یہ پیور چیز کی یہ پہچان ہوتی ہے بھجن جھالا دھوم اور نکوڑا چیک کریں ماشیل اللہ یہ نمبر تیسرے پہ چل لیں آپ کوالٹی چیک کر لیں یہ دیکھیں بھجن اگر شوق کرنا ہے نا نسلی چیزیں لینی ہے تو انشاءاللہ سابر گوڑ فارم پہ پہنچیں آج کی منڈی بھجن ایک بکری اگر دو بچے بھی دیتی ہیں نا ایک بچہ اس کا پچاس ہزار پہ کا بکتا ہے نسلی بچہ میں آپ کو یہ بتا دوں لوگ شوق بھی کرتے ہیں گوڑ فارمنگ سے لوگ پیسہ کمارے ہیں بھجن ایسی آفر ایسی منڈی میں نے آپ کو بتا دیا پورے آل پاکستان کو چیلنج ہے بھئی یہ بریڈ آپ کو کئی نہیں ملے گی آج جو کاشف کے پاس یارہ جانور لے کے آئے ہوں ماشیل اللہ یارہ کے یارہ جانور دیکھیں اور ریڈ سنیں انشاءاللہ ادھر توجہ کریں ماشیل اللہ سے بھجن میں نے آپ کو بتا دیا کاشف کا دوبارہ نمبر لکھیں اور کاشف سے سودا کرتے ہیں کیا ریڈ ہے فیناللی کاشف سے اور مزید منڈی کا ریڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کاشف کیا ریڈ مانگ رہے ہیں ان کا چلو ریڈ بتانے آپ نے مال چیک کروا دے کاشف ماشیل اللہ سے آپ کاشف کا نمبر بھی لکھ لیں 0336 آگے کیا ہے 248 77 00 ماشیل اللہ آپ چیک کر لیں ہیرے ماشیل اللہ پوری منڈی کی رونک بنے ہوئے ہیں بھجن اور بھی کسٹمار آیا ہوئے ہیں جس نے لینے ہیں نا جلدی جلدی کال کر لیں انشاءاللہ جلدی سودا کر لیں ادھر دیکھیں کاشف ادھر کرنا یہ دیکھیں یہ ہیرے ہیں ماشیل اللہ ہیرے لاز دانہ بھی چیک کر آ کاشف یہ چیک کر لیں ماشیل اللہ منڈی کی رونک بنے ہوئے ہیں ماشیل اللہ ہیرے اور بریڈر بھی میں آپ کو چیک کر آتا ہوں